بسم اللہ الرحمن الرحیم سابزادی کا ایشو سامنے آگیا آج انکشاف ہوا کہ مختوم صاحب کی سابزادی کو قوائد کی خلاف ارضی کرتے ہوئے آئرلینڈ میں فرس سیکرٹری لگا دیا گیا یہ پوشٹ آج تک ناظرین سی ایس ایس کے ذریعے فارن سروس جوائن کرنے والے خواتر نظرات کے لئے مختص ہوتی تھی لیکن پچھلے ماہ وزیراعظم نے اس پوزیشن پر ایک ایسی خاتون کو تائنات کر دیا جنہوں نے سی ایس ایس کے امتحان پاس نہیں کیا تھا اور ان کی واحد کوالیفکیشن مختوم امین فہیم کی ثابتہ دی ہونا تھا آج کے دن ہی بہارت میں ایک سو بیس سفیروں کی کانفرنس ہوئی جس میں بہارتی حکومت نے اپنے سفیروں کو پاک بہارت تعلقات کے بارے میں بریفنگ دی دفاعی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ یہ ایک غیر معمولی کانفرنس ہے اور پاکستان کوئی سے غیر سنجیدہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ بہارت کی طرف سے جنگ کا آغاز بھی ہو سکتی ہے آج لاہور اور اسلامباد کی فضاؤں میں پاک فضائیہ کے تیاروں نے ابھی پروازیں کی جسے عوام جنگ کے اندیشوں میں مبتلا ہو گئے آج ہی کے دن یہ خبر بھی سامنے آئی کہ بہارت نے راجستان سرحد پر فوج کی تائناتی شروع کر دی ہے آج ہی کے دن امریکی فوج کے چیئرمن جوائنٹ چیف صاف سٹاف ایڈرنل مائک مولن پاکستان کے اچانک دورے پر بھی آئے اور آج ہی کے دن چیف آف آدمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز گیانی اور صدر آصف علی زرداری کے درمیان غیر معمولی ملاقات بھی ہوئی اور آج ہی کے دن میڈیا کو چیف جسے کی سابتادی کے ایشو کا جہزہ لینے والی قائمہ کمیٹی کی قبرے سے روک دیا گیا جس پر کمیٹی کے چیئرمن عابض شیر علی نے شدید احتجاج کیا خاضر جات یہ سارے ایشوز انتہائی حساس ہیں اور آنے والے دنوں میں ان کے شدید اثرات مرتب ہوں گے ایک طرف ان ایشوز کی سنگینی ہے جبکہ دوسری طرف حکومت ہے ہماری حکومت اس وقت کریڈیبلیٹی کے شدید بہران میں مبتلا ہے امریکہ کے مشہور ادارے انٹرنیشنل ریپبلکن انسیٹیوٹ نے پچھلے دنوں پاکستان کی شاہست کے بارے میں ایک سروے رپورٹ جاری کی تھی اس رپورٹ میں چاروں صوبوں کی پچاس ٹی سکس کے اٹھاسی فیصل لوگوں نے یہ رائے دی تھی کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہے اور وہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے یہ سروے رپورٹ اس لحاظ سے بڑی الارمینگ ہے کہ اس میں پہلی بار آئی آر آئی نے لوگوں سے یہ پوچھا تھا کہ اگر حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے آرمی اقتدار پر قبضہ کر لے تو ان کا ردعمل کیا ہوگا اور اس سوال کے جواب میں چھپن فیصد لوگوں نے یہ رائے دی تھی کہ ہگامی حالات میں فوج کو اقتدار پر قبضہ کر لینا چاہیے اس سروے رپورٹ میں میڈیا پاکستان کا مقبول ترین اتارہ ثابت ہوا جبکہ فوج پاکستان کا دوسرا مقبول ترین اتارہ بن کر سامنے آئی سروے میں یہ بھی ثابت کیا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں بڑی تیز سے کمی آئی ہے سروے کے مطابق 73 فیصد لوگ قبائلی علاقوں میں امریکی حملوں کے مخالف تھے 63 فیصد لوگوں نے آصف علی زلداری کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا 69 فیصد لوگ معاشی صورتحال سے غیر مطمئن تھے جبکہ 62 فیصد لوگ پاکستان میں شریعت کے نفاظ کے حق میں ہیں یہ سروے رپورٹ ناظرین ایک ایسے وقت لانچ کی گئی جب حکومت داقلی اور خارجی دونوں محاظوں پر شدید بخوران کا شکار ہے یہاں پر آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آئی آرائی کو امریکی حکومت فنڈز لیتی ہے اور دنیا کے ستر ممالک میں اس کے دفاع تک قائم ہے اور اس کی جاری کردہ رپورٹس کی بنیاد پر بادس امریکی حکومت پورا یورپ اور مشرق بیعت کے ممالک اپنی پالیسی بناتے ہیں لہٰذا اس نازک وقت میں اس رپورٹ کا سامنے آنا زیادہ خوش آئین نہیں ہے پاکستان پیپرز فارٹی کے بعض عدداروں کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف ملکی داخلی اور خارجی صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جہاں اسکری حلقوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنا رہے ہیں وہاں وہ عالمی برادری کو متاثر کرنے کے لیے غیر مقبول بیان بھی دے رہے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کے الفاظ اور رد عمل میں شدت آ گئی ہے اور انہوں نے زرداری نواز بھائی بھائی کی پالیسی تبدیل کر دی ہے میاں صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ حکومت مخالف طاقتوں کو ایک پیٹ فارم پر جمع کر رہے ہیں اور وہ سینٹ کے الیکشنوں سے پہلے حکومت پر حلہ بول دیں گے اور یہ خبر بھی کرم ہے کہ پاکستان مسلم نے ایک نون اٹھاون ٹوبے کے خلاف قومی اس عملی میں تحریک پیش کرنے والی ہے اور اس تحریک کو پاکستان پیپس پارٹی کے بازرکان بھی سپورٹ کریں گے بہرال ناظرین داخری محاذ ہو یا خارجی دنیا پاکستان کے حالات حقیقتاً ایسے نکتے پر پہنچ گئے ہیں جہاں خطرات ہی خطرات ہیں خاطرزات کیا اساسی صورتحال میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے کیا بہارت کسی بڑی چارہیت کے مصوبہ بندی کر رہا ہے کیا میاں نواز شیف واقعی صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا آئی آر آئی کی رپورٹ کسی عالمی سازش کا حصہ ہے اور مقتوم امین فہنگ کی سابسادی کا ایشو ملکی سیاست میں کیا رنگ اختیار کرے گا ہم آج کے پروگرام میں ان تمام سوالوں کا جواب تلاش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بازن رات ایک پاس سکندر اعظم نے اپنے استاد ارستو سے کامیاب حکومت کی تعریف پوچھی تھی ارستو نے فوراں جواب دیا تھا وہ حکومت جسے عوام کامیاب قرار دے ارستو کا کہنا تھا کہ بادشاہ کے سارے وزیر چھوٹ بول سکتے ہیں بادشاہ کے سارے مشیر سفیر اور خادم بھی چھوٹ حسابت ہو سکتے ہیں اور ایک ایسا وقت پی آتا ہے کہ جب بادشاہ خود اپنے ساتھ بھی چھوٹ بول سکتا ہے کبھی چھوٹ نہیں بولتے وہ بادشاہ کے ہر اچھے اقدام کی تعریف اور اس کی ہر غلطی پر افسوس کرتے ہیں ارستو کا کہنا تھا کہ وہ حکومت جسے عام لوگ خوش ہوں اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا بازن رات ارستو نے یہ فارمولہ آج سے ڈھائی تین ہزار سال پہلے بیان کیا تھا لیکن اگر آپ اس فارمولے کو آج کے حالات میں رکھ کر دیکھیں تو آپ کو آج بھی یہ سو فیصد درست معلوم ہوگا کیونکہ حکومتوں کی کامیابی کا انحصار صرف اور صرف لوگوں کی خوشی میں پوشیدہ ہوتا ہے اگر عوام کسی حکمران سے خوش ہیں تو وہ حکمران کامیاب ہے خواہ وہ حکمران انپڑ چاہل اور نالائکی کیوں نہ ہو لیکن اگر عوام حکومت اور حکمرانوں سے خوش نہیں ہیں تو وہ حکومت ناکام ہے خواہ حکمران کتنے ہی سکرات بکرات اور ارستو کیوں نہ ہو کیا ہماری حکومت کامیاب ہے اس کا فیصلہ بھی ظاہر ہے عوام ہی نے کرنا ہے لیکن یہ بات تہہ ناظرین کہ اگر ہمارے حکمران نہ سملے تو عوام کے فیصلے کا وقت وقت سے پہلے آ جائے گا پانچ سال پانچ ماہ میں گزر جائیں گے